اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد صلی 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 اللہ محمد صل موسیقی 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 میں نے آپ کے سامنے چھٹا پہراں سورہِ عَلْماِydہ آج نمبر آیت دراکھ موسیقی قرآن وہ کمال ہے اس کا پڑھنا سنت ہے سننا واجبہ وہ بحث رہنی ہے اسی آئے بجیدہ کے لئے خدا کے باستے قرآن کو اس طرح سمجھو جیسے قرآن آیا اسی طرح سمجھانے کی صاحبان علم و بزیرت اشید فرمائے رسول فرمائے لوگو قرآن کا ظاہر ہے ظاہر کا باطن ہے پھر باطن ہے پھر باطن ہے فرمایا اس کے سات باطن ہیں فرمایا سات نہیں ستر باطن ہیں ستر نہیں ستر ہزار باطن ہیں مرحبا غلق سمجھانے یہ گناہ ستر ہزار ہیچابوں سے نکل کر قرآن کی ایک لفظ سامنے آتی ہے جن کے لفظوں میں اتنا علم ہو مولم میں کتنا علم ہو رسول میں کتنا علم ہو کہ کتنا ہماری لحظہ ہمارے لیے میں کیا کہہ رہا ہے کتنا ہمارے لیے میں کتنا کہوں گا کتنا ہمارے لیے اللہ نے چودہ کو کو دیا ہے چودہ مرحبا beraber کا شریف olan خالد ہے ویسے خالد ہے لیکن میں پڑھ رہا تھا پہشان ہوئے تب ہی سنی ہی نہیں کچھ پڑھئے ہوئے تو سمجھتا ہے کھوئے جائے نہیں یہ قرآن اسی وجہ سے خدا کے لئے یہ قرآن کو پوری طرح سمجھنا ہے خالقی شان سے مانوائے جہاں سے لے کہ جتنی آپ بیٹھے ہیں اللہ آپ سے ہتاک کرو مجھے شاہد مجھے شاہد مومنین سے نہیں آمن ہوئے مومنین اور ہوتے ہیں آمن ہوئے آپ سے مخاطب ہے کنے خوش رسیب ہے آپ اللہ آپ ہی سے کچھ کہے خوش ہو جائے میں برابر ملنی کی سرزمین میں جبلہ کہنا چاہتا اللہ آپ سے کچھ مانگنا چاہتا مرحبا دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہو گے اللہ اللہ ہو کے مانگنا اللہ اللہ ہو کے مانگنا مانگنا ہے آپ سے اس لئے اللہ فرمائے مانگنا چاہتا ہے یا میں بہت سرگل کر گیا تو آپ نے غوری فرمائے اللہ آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے آج میں دیکھنا چاہتا ہوں دینے والے کون کون یہ تو بحث کرنے ہو ملے پر کسی بحث کا نام ہے قرآن کی سے سمجھنا اللہ فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے اے لوگو یا حرف ندا نبی بیسے ہے میں کر رہی نہیں یا حرف ندا 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 ہی تب کہلاتی ہے جب ندا میں تلا ملکتہ اللہ کو تلا خدا دانے وہ تلا کتنی بڑی ہوگی جس کا طالب اللہ 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 کہ جس کا طالب ہے بدلوں کیسا ہو ملکتہ ملکتہ ندا کون دے اللہ جب ندا دے رہا ہے تو اللہ کو اطلاف کر رہا ہے اور کن سے اطلاف کر رہا ہے کن سے یہ جتنی کی آپ پیٹھے آپ نے پوری آلمین سے جو آمنو کے دائرے میں آتی جو آمنو میں آتے ہیں آمنو کی لفظ آنے سے کافر نکل گئے اللہ کافر ان سے مدالبہ نکل گئے دہنیوں نکل گئے پوشک نکل گئے نمارنے والے نکل گئے اللہ صرف ان کو جو آمنو میں آتے ہیں لبی بیس آمنو میں آتے ہیں جب آمنو میں آتے ہیں ان سے اللہ کہہ رہا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے گئے اب اس آمنو کا کمار مفیض مجالی سا سمجھ لیں گے میں اقلاق ہوں گا پھر وہ آمنو کا میار جو اللہ کہہ رہا ہے کیا ہوگا پھر آقا علی فرماتے ہیں لوگو قرآن میں جب بھی آمنو کی لفظ آئے اس کی پہلی فرد ہی میں حبید اور مومن جس کے آمنو میں علی کی ولایت نہیں وہ آمنو میں آتے مومنین مومنین اے دنگی اے دنگی اللہ آمنو فرماتے ہیں اس آمنو کی پہلی فرد ہی پہلی فرد ہی میں امیر اور مومنین کیا آپ جان سکتے تو اتنی بڑی نفس کہتے آگے پڑھتا آمنو کی پہلی فرد میں میں علی علی تعالی خود جو کہو جو رسول کے جو رسول سکتے سکتے رسول 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 جب اللہ آمنو کہے گا تو پھر خطاب ان کو نہیں مردت کہ جنہوں نے صرف زبان سے مانی اللہ آمنو میں خطاب ہی انہیں کر رہا ہے جو ایک راہ بنایت علیہ کے حدیل رسول کے بعد بلا فاصل علی و علی اللہ کاماریں تک بلا فاصل کلمہ پڑھو پریشان کل میری بات آئی پریشان گو اے کلمہ درست نہیں ہے تو عمل ٹھیک کرنے یا لو یا لو یا لو ویل کمچھو میں رکھائیں بسم اللہ ماشاء اللہ تو لکھائے میں نے جسیر میں بچھانا آپ کے سامنے ہوگا یا ایوہ اللہ زینہ آمد اے ایمان والا دیکھیں ندا بھی جانتی ہے دور والے کو کلام بھی آجاتا ہے قریب وہاں تب ہوں کے بھی ندا دے وہاں 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 اے لس لیا کریں رسول کو اے وہ لوگوں جو ہی مانتے ہیں اب آپ کو خطاب ہے سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ مان رہے ہیں اللہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے ابھی دیکھیں مانگتا کیا ہے ابھی سے پتہ لگ جائے گا چہرے بتائیں گے اللہ 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 یا یوہنہ زینہ آمد اے ایمان والا تو ایمان دے رہا ہوں اور یہ آمدوں میں بہنی فردہ آگئی جنہوں نے بلا فاصل ہی نہیں مانا تو آمدوں میں آتے ہیں اے 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 کتنی بڑی بات میں نہیں کی تو اے لی کو بلا فاصل نہیں مانا کہ آمدوں میں نہیں آگا اے نام سمجھ جاتی ہیں نا آپ سے آمدوں میں بیٹھے ہیں جنس پہ ہویا تھا اے 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 کونوں کونوں کافکس سے کونوں کانا کانا کانوں یہ تو ماضی ہے نا کون سے کونوں کون مانے کون فایہ کون کون کے مانے ہو جاؤ اللہ کہتا ہے اے لوگو دنی نہلی کی بلایت کو مانا ہے تم ہو جاؤ جمہدار بھائیو ملک لغت میں قرآن لکھا ایک ایک لاستہ سے ماتا کونوں کونوں ہو جاؤ ہو جاؤ ایک دوسری رفت کو کونوں پوری زندگی رہو ایسے رہو دیشن میں کہہ رہا ایسے رہو کتنے دو چار دن نہیں آخری سانس تک ایسے رہو جس کا میں تمہیں حکم دے کے کہہ رہا ایسے رہو رہو کیا رہو کونوں ہو جاؤ جو پریشان ہو رہا ہے ایمیشن چلا جاؤ مجھے اپنی برزی سے پڑھ دیتے ہیں میں دیتے ہیں مجھے ملک لگا مجھے ملک لگا کونوں ہو جاؤ وہ جاؤ اللہ کہہ رہا ہے کونوں پہلے ہم رہے کونوں سے خدا جانے آپ کو کتنے کمال سے کھانے کے کونوں کا ہو ہم بھی ان کے کنوں میں گے جائیں تو کون کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ جاؤ گھر جاؤ جاؤ لپنے یہید جو پھر بسیں جو پھر ببنا، ہمیں اسے نماز پر ہی بڑھ کر پاہ، نکل رہے تھے دیکھا ایک آج کے پیچھر سے نماز ہی پریشان ہوتے ہا رہا ہے اسے کہا، بھی پریشان کی ہو اللہ سے مل کے آگے پھر بھی پریشانی ہے اور بل کے نماز ایسی ہونے چاہتے ہیں اس نے کہا سی پریشانی یہ ہے میکوفے میں مجھے مدینہ پہنچنا ہے کام ہے کوئی سجی نہیں مدینہ پہنچنا ہے میکوفے میں ہوں سوائی بھی نہیں ہے خدا نواہ ہے یہ کہنا تھا اس آدمی کا توانا پہ جابر میں تیاری کرو پہنچا دے ایسی نام خدا کروں ایسی نام خدا کروں ہجی ایسے بہا نا تا دوانا پہنچا دے چابر نے کہا ہم تمہیں پہنچا دے ہم جرہ خیان چاہتے ہیں اسے ہی سارے ہی کچھیں نہیں ہوتے پہنچانے کے لئے تو سواری ہے سواری تو ہے نہیں پہنچائیں گے کیسے فرمائن پہنچنا چاہتے ہو یا سواری چاہتے ہو سواریıyئ 입ہن سور سے کو تحریف ہوتی ہے پاظر سے ہے کہتا ہے کہ یہ پہنچنا ہے جناب جاؤر کہتا ہے تیاری کرو ہم پہنچانے نہیں ہے Λناب جاؤر میں تیار ہوں جناب جاؤر میں کن کہی کن اوہ پہنچھے کہتا ہے کام پر کوفے میں سنی م من من بہنچہ براؤkes بہنچہ آج سے کہہ رہا ہے ہو جاؤ ہو جاؤ تب ہے ہو سکتا ہے تو تم ہی تو اللہ کہہ رہا ہے ہو جاؤ اگر نہ ہو سکتا ہوتا کبھی بھی نہ کہہ رہا ہے ہو جاؤ ہر حمید آخرington ہو جاؤ کبھی نہ للا ہے کبھی اسiskaہ رہا ہے کبھی اس میں جاؤ کبھان سختی سے قائم کرنے والے ہو جاؤ سختی سے قوامین قائم کرنے والے ہو جاؤ قوامین ثابت سختی سے ثابت قتم ہو جاؤ سختی سے مضبوط ہو جاؤ سختی سے مضبوط ہو جاؤ قائم کرنے والے ہو جاؤ کیا ہو جاؤ قائم کس نے کرنا ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے مضبوط ہو جاؤ اللہ کے لیے مضبوط ہو جاؤ ایسے صلوات پڑھیں کہ جیسے سنگ راضی ہو جاؤ میرے بھائیوں اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنین قون ہو جاؤ قائم کرنے والے ہو جاؤ ثابت قتم ہو جاؤ اللہ ہے اللہ کے لیے صاحبہ نے علم بیٹھا ہے مجھے اس کے لیے کو سمجھائے آپ سمجھائے آپ یہ کاف لام کس کے لیے آیا ہے آپ لام جھو دیں یہ جو اللہ کے لیے لام آیا ہے لام کئی مانگ میں آتا ہے یہ لام استحقاق کا ہے قائم ہو جاؤ اللہ کے حق کے لیے اللہ کا جو حق ہے اس حق پر قائم ہو جاؤ مومنین سختی کے ساتھ اس حق سختی کے ساتھ اس اللہ کے حق پر قائم ہو جاؤ نمونہ بن جاؤ پوچھا گیا وہ اللہ کا استحقاق کیا ہے اللہ کا حق کیا ہے جو میں کہوں آپ کو خوش بتائیں اللہ کا حق کیا ہے اور میں اللہ کا حق ہی انتخاب خلافت ہے اللہ کا حق ہے یہ جو خلافت ہے اللہ کا حق ہے خلافت اللہ کا اللہ ہی کا حق ہے کیا کرنا خلیفہ بنانا خلیفہ بنانا جانشین بنانا سختی کے ساتھ خلافت اللہ کا حق ہے کہ خلیفہ بنانا حق ہی اللہ کا حق ہے خلیفہ بنانا جانشین بنانا سبحان اللہ حق ہی اللہ کا اے ایمان وانو میں نبی بھی شامل ہو سکتے ہیں تم نقریں انتخاب رکھتے ہو حق کے انتخاب ہی اللہ کا ہے اللہ کا ہم جب ہی خوش ہو جاؤ اللہ کا سامنس ہے پڑھا حق کے انتخاب ہی ولایت مومنوں 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 پھر میں جب لگا اللہ کے حق پر قائم ہو جاؤ وہ حق کیا ہے حق کے ولایت اس ولایت پر سختی سے قائم ہو جاؤ اس ولایت کو سختی سے قائم کرو سختی سے قائم رکھو سختی سے ثابت قدام ہو جاؤ ولایت سے کیونکہ ولایت میں کہا ہی یہ ہے انما بلیو اللہ تمہارا بلی اللہ سختی سے بلی اللہ سختی سے تمہارا بلی اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے بلی کم ہے بلی کم ہے بلی اللہ ہے بلی ہونے کیلئے اللہ نہ کرو لیکن اللہ ایک ہے بلی اللہ جب نہیں اللہ ہی تمہارا ولی ہے انما آسر ہے یا نہیں تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا مو کیا ولی ہونے پہلا میعار ہے اللہ ہو لہ اللہ ہے اللہ ہے ایک در مانون اب جو دوسرا ولی ہو گا وہ اللہ نہیں مگر بلای چمہ وی اللہ ہو اللہ ہے مگر بلای بلای تک بلای بلا کرو مبعر اللہ ہے مگر مگر یہ خمی بلی کون ہے اللہ ہائے مگر میری سبجھے اللہ تمہارا بلی اللہ ہے اللہ اب شاہ ہے جب اللہ ایک ہے بنانے والا ہی ایک ہے حق اینسی کا ہے اور حق ہمیشہ ایک کا ہوتا ہے اے شاہ بلی ہمیشہ بلی اللہ دائم پر خوشان نہیں بناتی مانم ہو گیا تمہارا بلی اللہ ہے اوہ بے خبر دنیا اللہ نے حق خلافت کو اتنا فضلی بنا دیا ہے خواہدہ بلی اللہ ہے اور اللہ کے بعد رسول ولی ہے ہائے رسول اللہ نے وزن میں وزن میں اتنا فضلی ہے ہائے رسول مگر کمالات میں ولی ہے مالات اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں اللہ اور رسول کے بعد جان نشی اسے مانو ہائے رسول ہائے کمارات میں رسول رسول وزن میں وزن میں رسول اے نشی اسے مانو رسول اچھی گا نہیں ملے ورسول ہوا جہاں کولم آئے گا یہی بدا ہے ولایت کمال ہی فقط اللہ کا ہے نبوت اور امامت اللہ کا کمال نہیں ہے یہ مخلوق کا بنیوی کا کمال نہ نبی ہے نہ امام ہے نہ فریع ہے اللہ نے جو ان کو ملایا ہے نبوت دے کے بنیوی ولی ہیں ولی نبی بھی ہیں مگر کمال میں کیا ہے کمال میں کیا ہے ولی ماری جو اللہ اللہ ہو کے کر سکتا ہے میرے بسویں ہو کے کر سکتا ہے جو اللہ اللہ ہو کے کر سکتا ہے اللہ ارادہ ہو کہے زندہ ہو جاتا ہے اللہ ارادہ ہو کہے زندہ ہو جاتا ہے تمہارا ونی اگلی تم خوش نہ ہوگا گلی کرتا ہے بروی ہمان کے خوش ہوتا ہے تمہارا ولی اللہ جو کبھا مینہ یہ عشر کے موزن یہ عشر کے لیے کبھا مینہ تم قائم کرنے والے ہو جاؤ کس ہو اس حق کے ولایت کو یعنی علی کی ولایت کا ہر وقت اعلان کرو اور دین رکھنے والوں ولایت ہی تو دین ہے اللہ کا حق ہے اس کو کائم کرنے والے بچوں ٹھیک ہے کائم ہو جاؤ اس حق کے ولایت کو کبھا مینہ اللہ کا حق ہے اس کو کائم کرو تمہارے قیام سے تمہارے اس اعلان سے ہر دوسرا سننے والا کہے گا اچھا کوئی ولی ہے کوئی ولی ہے اچھا کوئی ولی ہے اچھا کوئی ولی ہے دیکھیں آزان عمل میں یہ عقیدہ ہے اس لئے علی جلد و علی جلدہ عقیدہ ہے آزان میں علی آئے کہے سنے علی بھی ہے سبہاں اب اس کے دیل آئے کہے سبہاں کہیں کنم کہیں کنم اللہ کیا گل اللہ کیا گل پھر میں گھون تر تکڑے چھوائے سکتا ہوں شاہد جو رہو کیا رہا ہے خدا کے لئے مر جانا ہے کوئی پتہ نہیں یہ سانس آئے گی یا نہ گا حق کے علایت پر قائم پورا دین ہی میں اس حق سے اہم کمان مر آئے گا علایت کو قائم رکھو برنا محمد و رسول اللہ سے بھی آزار مکمر ہو سکتی ہے کیونکہ علی ہی شناختہ ایدی آزار مکمل ہتاہ ہوتی ہے کب علی جنبر 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 راز نہیں ہونا میرے گا ربا سنایا گیا پھر بعد میں میرے کلاب فتوہ دے گے حافظ اپنے نہیں بس ہم نکال رہا مجھے کہتے ہیں اللہ اکبار ہاں کہتے ہیں نیا مذہب نہ ہوگے ہاں پھر نیا مذہب بنا رہا ہے مجھے بھی انہیں کے ساتھ چاہدیاں نہیں گزا ہے پھر صحیح کر رہا ہے ہاں 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 وَا شُہَدَا شُہَدَا کائم رہو ہاں پھر بیان ماں گئے وَاو دھر بیان میں نہیں ہے میں نے گلتی جو پڑی ہاں پھر بیان گئے اُمُ لِلَّهِ اللہ کے حق پر ثابت ہو جاؤ کائم کرنے والے ہو جاؤ حفاظت کرنے والے ہو جاؤ شُہَدَا بلکس بھی کسی ولایت کی گواہی انصاف سے دو شُہَدَا کسی دمائے شہید کسی شہید سے شہادت ہے وہ نہیں سمجھتا ہے ہم کی جو ہم کی طور وہ نہیں سمجھتا ہے اور اسی گواہی کو دو بلکس بھی انصاف کے ساتھ بدا جانے اللہ نے کسی انصاف کی طرف شہرات ہے جو بنا فصل ہی رسول کا اسی کو حق دو کسی کو حق دے کسی کو حق دے کسی شاہرات ہے حق دار کو حق دے حق دار کو حق دے شہدہ کسی کو حق دے 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 انہی سے کہتا آپ رکھتا ہے احوال خبال سے دیکھنا تو مندیئے انہی اور شاہد زبان خدا ممندین بھیGrرا ٹوہی ہے جو اکرامِ ردائے کے پہلی لیکن ساتھ اللہ ممندین فرقار ست بڑا کر stora کرم ہی انسان داختہ ہے اللہ ممندین فرقار ادا پلسل سمجھو میرے کی طور تمہیں آمادہ نہ کریں تمہیں آمادہ آمادہ نہ کریں کیا شانا پانو قوم قوم لفظ قوم میری طرح نکھائی اسی قوم کی دشمنی لفظ قوم کا بوض تمہیں اس شائع پر آمادہ نہ کریں اور دونوں نہ وہ قوم کی لفظ کی دشمنی ہے مجھے نہیں آتا میں آپ سے پوچھتوں بتائیں گے اچھے شاہ جی میری سے آپ زیادہ روٹی کریں بتائیں اللہ کیا فرمائے شانا آنو شانا آن کے معنی بغض شانا آن کے معنی حسد شانا آن کے معنی گینہ بغض قوم لفظ دے قوم شانا آن کے معنی بغض قوم کی دشمنی ہے قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کریں اللہ تعطیلو کہ تم عدل ہی نہ کرو اللہ تعطیلو کہ تم عدل ہی نہ کرو اور ایک حکم ہے کہ آتن کرو جھنو وہ قوم کی دشمنی ہے اور نفس میں کہنے لگا ہوں سمجھنا آپ نے ہے حسول نے کہا میرے پان میرے پانا جانشین ہوں گے سارے ہی قریشی ہوں گے اور اس قریش نے بھی بنی آشی ہوں گے سوارہ ہوں گے سوارہ ہوں گے سوارہ ہوں گے سوارہ ہوں گے جب پاران نہیں ملیں گے دشمنی تمہیں گے سمجھے ہیں سوارہ ہوں گے سوارہ ہوں گے لائے دلے من ناکن شان آنو قومن لفظ قوم قوم قبیلہ قریش کیا ہے قوم اس میں بنی آشی کیا ہے قبیلہ رسول نے فرما میرے پانا ہوں گے ہی قریش باہر سے کوئی ہو گا ہی نہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پانا پورے کریں قریشی ہوں گے قریشی ہوں گے سوارہ ہوں گے وہ گم سمجھے جاتی تھی کہ بہت بڑی بات ہے جو میں پرملا کہہ رہا ہوں گے پانا ہوں گے سوارہ ہوں گے پھر کہاں سے پورے بارہ دیئے نہ نہ کہاں سے پورے دیئے بنی امیہ سے چھے پانچ دیئے چھے تے تے چھے وہاں سے دیئے آگے پاک نے بنی عباس سے دیئے تب جا کے بارہ مکمل ہوئی ہے بارہ مکمل ہوئی اور وہ بارہ مکمل ہو گئے قرآن آج بھی ہے وہ تو بارہ سو سات بہلے وفات پا چکے ہیں ہم تھی کو مانتے ہو سوارہ مکمل ہوئی اور سوارہ مکمل ہوئی اور سوارہ مکمل ہوئی اور سوارہ مکمل ہوئی اور ہے چکے آپ کو انسانی کنٹرول پڑا کرو لیکن بلائے جو نے مننا کن شلال قومیت اللہ اللہ تعطیلو اور کالیفورنر شرائز یہ کہہ کے اللہ نے کہا اے دیلو او آمنو والو عادل کرنا اے دیلو اے یہاں کف ہے کف کف دیما انسان سے روپنا ہے یہ چسپی نہیں سکتا جوان بچے ہیں جوشبی تو آتا ہے کیا کرے جائز جوشب سے اے دیلو اے دیلو اے آمنو والو عادل سے کام دو عادل سے عادل کرو کہ ان کو کہہ رہا ہے اے دیلو کہ تمہیں اس بات بھی خوش آیا آبادہ نہ کرے قوم کی نشمی کہ تم عادل نہ کرو کہ تم بات ہوگے لیں کتنی بڑی بات خالے سے کہے تھے کہ آب کھا än ہی دیلو اے دل کرو کہ من کو کہا آب آم Scud آب 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 اجلو یام ش Papa بغیر اجل کے جین کا میلومکمل ہو تی دی سکتا تم اجلو اجلو شکر ہیں سمجھ آنئی بے بچوں کو بھی آنئی ایدنو ادل کرو یا کبھی ساستو دی ادل کاتا سور ایدنو پراند ہوگیا کہ پورا دین ہی ادل کرو اور سی دین کامرکسی ادل ہی ہیلائیت را لیم جرم در ایدنو ادل کرو ایدنو ادل کرو یا وقت ہوگی وقت سبرا کافی ساستو دی جائے گی وقت مکمل ہو جائے مرمو گئے سارا دین اسی ادل پر کائم ہے جنون احسول دین سے ادل ہی کو نکال دی ادل ساستو دي یا ادل کرو شیط کہتے اور یہاں ایک بہت بڑا علمی باپ ہے جو خالق نے اس نے پسا سکتا ہے اے جلو عادل سے کاملو اے عاملو آپ کو کہہ رہا ہے جھوڑو اے عاملو عادل سے کاملو یہ کہہ کے چپ کر کے کہا عادل سے کاملو ہم بھی اپنے سوچیں لے کہ سارا نظام ہی کا نام عادل ہے عادل قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک ملایا جہمین اے عاملو اے عاملو عادل کرو کریں گے نا انہیں لے نراض ہوں لیکن عادل نہیں چھوڑا اے عادل ہی اچھی کرتا کہ امنا نراض ہو ہی نہیں سکتا چکہ بات بھی عادل کی ہو رہی اے عادلو عادل سے کاملو اب اللہ خدا لوہ ہے میری جان پرما ہوتا ہے اسے رہے تمہیں پر اے عادل کرو یہ تو فیلے عمل ہے نا عادل کرو خوا یہی فیلے عمل ہی اکراملی تقوی تقویر ایک سام سے زیادہ کریں عادل 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 یہ میری بات کی یہ میری بات کی عادل عادل کرو یہ عادل کرو عادل نہیں عادل نہیں جو ہوا ہوا کی زمین کی دنگ جان رہے ہیں زمین کسی لے لگائی جاتی ہے اچھا زمین کسی لے کریں ہمجھتی کر کے آئے ہیں آج ہمجھتی کر رہے ہیں زمین کسی لے کرتی ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی زمینیں لگائی جاتی ہیں یہ خلاسے کے لئے ہیں رمبی بات نہ ہو جائے ترمیان میں کیا کر رہی ہم ضمیر لگا اللہ نے یہاں ضمیر لگا ضمیر تین جگہوں پہ پیچھے گلتی ہے ایک ضمیر کا جو پیچھے مرجے ہوتا ہے مرجے مانا لوجود کی جہاں ضمیر لوٹ کر وہاں جاتی ہے اس ضمیر کے مرجے میں اور ضمیر میں کیا ہوتی ہے مطابقت ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مرجے میں مطابقی زمین مطابقت کی زمین نیم توے بے کافتون کتی مطابقت و نادا نوحو ابنہو نوحو نبنہو ندادی نوح نے ابنہو اہو کی زمین کی در جانی ہے سلللللللہ اللہ نہ الہ الا ہوں اے ہوں کی دلدار ہے پڑھو تو سینہ تک سوہ سالت سوہوں تو سینہ تک سوہ مولی مولی شکاہ میں وہ شکاہ پڑھنے ہوں نہیں وہ نادہ نوح و نب نہو اے ہوں کی ضمیر کہاں دا دیا نوح کی ضمیر نوح نے پیچے کو لدا دی یہ ضمیر کیسے ساتھ میں ہوئی ہے نوح کیسے ساتھ پیچے کے ساتھ مطابقہ ہے یا نہیں ہے ہے اسے کہتے ہیں ضمیر مطابقه ایک ضمیر ہوتی ہے تصمونی متضمن مم تیز واد میم نون متضمن مانے چھپی ہوئی ظاہر نہیں چھپی ہوئی اگر یہ چھپی ہوئی تو انسا جاگی نا وہ نہ روائے تو دیکھو چھوٹا ہوگی اللہ اگر میں سمجھا سکوں آپ پریشان ہو رہے ہیں لیکن سمجھ چھپی ہوئی ضمیر اور چھپی ہوئی ضمیر میں ہے فیر عمر وہ ہے عادل عادل کرو اللہ تم ہو گیا ولی ہی وہ ہو سکتا ہے جو وجود رکھتے ہوئے صرف عامر نہ ہو عمر ہو اس لئے چھوٹا ہو فرماتا ہے نحنو عمر اللہ اب چھوٹا ہی عمر بہتے ہوئی دوسری ناس کا حکوش ہوتا ہے اس لفظ کن میں کن کاف اور مون میرے کیا بندی ہے کن فرماتا ہے اس کن میں جو خوشا فین امر ہے وہی ایمان پھوٹا ہے خوشاہ اب وہ عدم کرو کس میں بلایت حدید وہ بلایت حدید کیا ہے خوشاہ وہ تسمیلی جو اس کی اندر موجود ہے اکرام والی تقویل وہ تقویل کے تہوت قریب ہے خوشاہ خوشاہ منافق نمازیں بستا ہے مگر متخی نہیں کہنا دوسری نماز پرنے سے تقویل نہیں آتا تقویل تقویل خوشاہ 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 اکرات اللہ آپ سے کس شکہ کمتال پڑھیں قادر کس میں کرنا ہوں قادر اللہ قادر موزے میں کرنا ہوں شبان ہر عبادت میں قادر نماز میں تم ہی نماز ہوتی جب اس کے اندل ہوتی اندل ہی علیہ جنہی تک اندل ہی علیہ ساری علیہ سمجھائی تو نہیں ہو ہوا مکرہ ہو یہ زیادہ قریب ہے لکھ تکوہ کس کے قریب ہے؟ تکوے پہ بہت مکرہ ہو یہ تفصیل کا سیگر بہت زیادہ قریب ہے تکوے کا نکتہ کون ہی علیہ جنہی بہت مکرہ ساری اللہ ایرہیم پہلی دفاس آنگی بہت مکرہ ہم تکوہ پھر یہ کہتے خدا کے لئے عدل کرو ولایت علیہ سیسا مجھئی نمی بھی عدل کرو ولایت علیہ عدل کو قائم رکھو عدل عدل کرو یہ فیر عمر ہے عدل اور وہ فیر عمر کون ہے؟ ولایت اور وہ ولایت میں کون ہوتا ہے؟ امام کیا ہوتا؟ عمر اب میں دوسری نظر کہی ہوں اللہ عامر ہے ہم معمور ہیں چودہ عمر ہیں اللہ حاکم ہے ہم محکوم ہیں چودہ عمروں ہیں عمروں امام کیا ہوتا ہے؟ امام کیا ہوتا ہے؟ امام کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے وَدَّقُلَّا اللہ سے درو ہی اے مومنوں اللہ سے درو دونوں کے بھی اللہ درو اللہ کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے؟ وَدَّقُلَّا مُتَّقِمَنُو تقویٰ کیا مہینے؟ دار خشیہ اور دار میں کیا فرق ہے؟ لَوَدْقَلَّا حَذَا الْقُرْآنَ عَلَا جَبَلِ اللَّهَ رَائِدَهُ خَاشِعَمْ مُتَصَدِّعَامْ خَاشِعَمْ مُتَصَدِّعَامْ مِنْ خَشِعَةِ اللَّهُ اللہ کے درد سے پہاڑ ٹکڑے ہو جاتے ہیں اگر ہم قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے ہیں ہمارے لوگوں کیا خشیہ کے معنی بھی درگی ہیں؟ اور تقویٰ کے معنی بھی درگی ہیں جب درگی ہیں میں نے شروع کو لوگات سے سارا نظام لکھ دیا ہے قرآن میں اب تقویٰ اور خشیہ میں فرق یہ ہے یہ خشیہ جو خوف ہوتا ہے یہ گزشتہ کا خوف ہوتا ہے اور تقویٰ میں وہ خوف ہوتا ہے جو سانس کی آخری مندل تک ہے جو مرنے کے آخری لنہے سانس تک برابر کا خوف رہے اسی کو بلا ہو یا تو انہیں بڑھا ہوتا ہے سمدھائی میرے بھائی سبحان اللہ اللہ بہتر خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو جو تم کرتے ہو سوئے ہوئے اللہ پہلے نظیجہ نے دیا جو تم کرتے ہو اللہ اسے پا خبر ہے جو میں کہہ رہا ہوں ایسے کرنا جنڈی ماری نہیں جو اللہ کو خبر ہوئی نہیں جو جنڈی لنگی گئی گا اسی یہی کی بیٹی ہے رہنا سر بازاروں میں لہے گئے سید آسوں کو بول فرمائے دو تین منٹ کے مسائل ہیں خدا جانے زہرہ کی بیٹیاں کہاں ہوں جب آگئی نا بازار میں میرے پھائیوں بازار میں آگئے پس کہوں اکیری نہیں آئی میرا دو امام بھی ساتھ میں امام کی موجودگی میں بازاروں میں لائی تھی جو ہی آئی نا بازار میں کسی پت بخت نے اشارہ کر کے کہا حاضری زینبوں میں پر ہوں لوگوں آؤں علی کی بیٹی زینب یہ ہے جب پاک بی بی موجود ہے جنہا میں سجاد موجود ہیں جنہا میں باکر موجود ہیں امام موجود ہیں کسی نے کہا یہ آؤ بی 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 زینب یہ ہے اشارہ کیاں بی بی پاک نے پان موں میں ڈالکے خاکے کرب رخ ڈالکے کٹلوں میں ساکھے ہوئے جب اشارہ کیاں کسی ہی بدبخت نے حیستہ سے بی بی نے کہا سجاد بیٹا اشارہ سنا تُنے خدا جو امام کیا آپوں کا رنگ بدل گئے فرمایا تو بی امام میں نے صرف دیکھا نہیں سنا بھی ہے دیکھا ہوئی ہے یہ کہہ گے بی بی نے کہا سجاد تو امام ہے یہ کل غیر محرم ہے جو آپ اشارہ ہو گیا اشارہ یہ سے نہیں ہو گیا آپ ایزن کے اشارہ کا مقصد میں بتاؤں سجاد غیر محرم ہیں ایزنِ الٰہی ہے کہ میں خطبہ پڑھوں آپ سمجھائیے اگر اشارہ ہے نہ ہوتا تو خطبہ کہاں پر آ جاتا خطبہ پڑھوں جب کہا رہاں میرے ماں نے رو کیا فرمایا تو بی امام اجازت رہے آپ خطبہ مر سکتی ہیں بی بی پاک نے سر پاک اوپر نہیں کیا خیان کرائے سے اسی طرح خطبوں میں سر رکھے باہر جانے دیں خطبوں میں سر رکھے بی بی نے اہستہ سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو تُو یا احنا کوفہ کوفے والوں خاموش اب جو پڑھتے ہوں کوفے والوں خاموش جب کہاں نہ خاموش لاکھوں آدمی تھے خاموش ہو گئے ایک نیوائد میں کہ اونٹوں کے قلے میں گھنٹیاں بجرہ بھی بند ہو گئے وہ دلے کا خبردار ہر کب نہیں کرنی کہ ایک گھنٹی بجے زہلا کی بیٹی کی آواز تباک بی بی پاک نے جب خطبہ شروع ہو گیا کہوں خدا کہاں ہے لے جاؤں بھی جنابِ حضی کا اور علمی فساد بھی جنابِ حضی جب یہ بلند ہوا جنابِ حضی کا ایک خاص صحابی نامی نام بعدلائم نے افیو جانکہ جمل میں پہلی پارش ہوئی تھی تیروک تھے اسکی دوسری آنکھوں میں تیر لگے دونوں آنکھوں سے تھیر کہوں تو صلی اللہ دونوں آنکھوں سے نامینا کھڑا ہے جن جن کو آؤں کو تیر لگے تھے جناب علی ہر ایک کو بلا بلا کے کہتے آؤ میں تمہیں آنکھیں دیئے آئے ہر جنہی مسائف نہیں آؤ میں تمہیں آنکھیں دیئے سارے آنکھیں آنکھیں دیئے جب عبداللہ آتا ہے مولا میرا بھی یہی معاملہ ہے روتے روتے ہیں جھوک جاتے ہیں اور عہستہ سے کہتے ہیں عبداللہ تجھے آنکھیں دیئے سیدہ آسدہ بھول خوربائی یہ سنچا بڑھنیا عبداللہ تجھے آنکھیں دیئے یہ عبداللہ نے کھڑا ہوا بازار میں کھڑا ہوا جب یہ آواز بلند ہوئی نہ لے جا بلند ہوئی فساجیل بلند ہوئی یہی عبداللہ نابینا چیخ کر کہتا ہے کوش ہے وہاں ہو یہ سردار تھا کون نے کہا بھاگتے ہوئے بھوکر کیا ہوا عبداللہ کہا یہ بتاؤ علی دوبارہ آگئے کہا کیا بھاگتا ہے لہجا بھی علی کا ہے یہ فساد علمی بھی علی کی ہے بتاؤ کون ہے خطبہ پڑھنے والا کوشے والوں نے نہیں بتایا چار سال کی بچی جو سوٹی بکر کے آئی تھی کہا بابا آواز قریب سے ہے اجازت جو میں بتا نہ کریں کہا میری چلتی جا چلتی بتاؤ چلتی بچی گئی کیا دیکھا ہے بی بی خطبہ پڑھا آگے ریپیت کے کہتے ہیں بابا خطبہ مرد نہیں کر رہا یہ مسائل ہے خدا کی باقی سے سنا ایک بی بی ہے جو خطبہ پڑھ رہی ہے جب سنانا مزدور خطبہ پڑھ رہی ہے اور دلالہ کہتا ہے اتنی چلتی شریعت مدر پہ بچی نے کہا بابا اس کے ہاتھ بندے ہو اللہ اکبر بابا اس کے ساتھ بھچا کر رہی ہے دلالہ نے کہا بچی مجھے اس بی بی کے قریب لے جاتا میں اسے پوچھتا ہوں تیرا یہ جو لے جا ہے یا یہ ما ہے تجھے گراست میں ملا ہے یا علی کی شاگیتی سے ملا ہے جب آئے اللہ کے لیے ہاتھ بات کے میں ہاتھ بات تیرا نے زیرا خطبہ پڑھ رہی ہے عبداللہ یہ تعبیقی خدا کے لیے بتا تیرا نے علی سے تیرا بھی مشتہ ہو صاحب اکتاب نے کہا اگر بی بی بتا دیتی کہ میں علی کی بیٹھی ہوں یہ آئے کر کے مر جاؤں میری بی بی نے نام لیا عبداللہ بس عبداللہ کا احنادہ دن میں کہتا ہے یہ تمہیں نام بھی جاؤں اس کا رہی ہے جا میری مولا سے ملتا ہے اس کا رہی ہے کہ تم میرا نام بھی جاؤں کے وہ پریشہ کم ہوا اللہ بی 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 نے دیا عبداللہ میں شاگردہ نے محلی ایم پیٹھی پہمک عبداللہ میں شاگردہ نے اپنے چماٹھے را کے پہنے آج سمجھ آیا موسیقی